علا یرکان ہیپٹائٹس سی ناظرین حکمہ اس کو یرکانیں اسود کہتے ہیں یہ جگر کی خطرناک بیماری ہے اس مرض میں جسم میں کھلت سدا کی زیادتی ہو جاتی ہے سدا کی تضابی کیفیت سے جسم میں بلگم تافن زیادہ ہو کر سڑنا شروع ہو جاتی ہے غدد جازبہ تیز کام کرنے لگتے ہیں جس سے یہ سڑی ہوئی بلگم خون میں شامل ہو کر جگر کے فیل کو متاثر کرتی ہے اور اس طرح جگر سکڑنے لگتا ہے اس مرض میں نبض کسیر اور سکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے ناظرین کالے یرکان کی علامات فوراں ظاہر نہیں ہوتی ہیں دو سے چھے ہفتوں کے درمیان جسم میں یہ علامات نظر آ سکتی ہیں جس میں خون سیاہ ہونے لگتا ہے جس سے جلد اور چہرے پر سیاہی نمائع ہوتی ہے اس کے علاوہ بول براز کا رنگ بھی سیاہی مائل ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ خون گاڑا ہو جاتا ہے بخار ہونا تھکاوت محسوس ہونا جلد پر خارش ہونا شاہ و پخانہ مکمل سیاہ ہو جاتا ہے جو ایک تشویشناک صورتحال ہوتی ہے ناظرین اس مرض کی وجوہات میں سرد خوشک اشیاء کا کسرت استعمال کرنا ناکس اور کھٹی اشیاء زیادہ کھانا فاسٹ فورز اور تلے ہوئے کھانوں کا زیادہ استعمال ناکس گی کا استعمال کرنا اس کے علاوہ چاولوں کا بہت زیادہ استعمال کرنا اس مرض کی وجوہات ہیں ناظرین اس کے علاج کے لیے بگہ زیرہ سو گرام سونف سو گرام نشادر بیس گرام ملٹھی سو گرام ست پدینہ تین گرام کوزہ مشری سو گرام ناظرین ان سب چیزوں کو کسی پنسار سٹور سے لے لیں اور بریق کر کے اس کا صفوف پنا لیں پانچ گرام صفوف صبح اور پانچ گرام صفوف شام کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں ناظرین اکیس دن تک اس صفوف کا استعمال کرنے سے کالا یرکان انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ سبزیوں میں قدو، کینڈے اور کالی توری کے سالن کے ساتھ تازہ چپاتی کلائیں لہسن، ادرک، پودینہ اور انار دانہ کی چٹنین کا استعمال کروائیں کالے یرکان میں کلونجی اور میتھی دانے کا پانی پلانا بڑا مفید ہے اس کے علاوہ رات کو مربع گاجر استعمال کریں اور صبح اور دوپہر کے اوقات میں پپیتہ اور کھربوزہ کھانا اس مرض میں بڑا مفید ہے ناظرین ان مفید گزاؤں کے ساتھ ساتھ لہسن، ادرک، اجوین دیسی، سفید دیرے کا جشاندہ بنا کر شہد ملا کر پلانا بھی کالے یرکان میں بڑا مفید ہوتا ہے ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک ہماری ہنسلہ فضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے فی امان اللہ